دلی کی ہو رہی ہے جمہو کشمیر انتظامیہ کی ہو رہی ہے تو انتظامیہ نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ اس لیے اہم بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اس فیصلے کے پیچھے مرکزی وزارت داکلہ کے بھی منظوری آ چکی ہے اور معاملہ زمینوں کو لے کر ہے انکروچمنٹ کو لے کر ہے اور یہ انکروچمنٹ ڈرائیو بڑے پیمانے پر جمہو کشمیر کے اندر شروع ہونے جاری اور اس بار گریب کا آشیانہ نہیں ٹوٹے گا اس کے لیے بڑے اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں بلکہ اس بار جب بلڈوزر کی کاروائی ہوگی وہ بڑے سابق وزراء کے اوپر ہوگی سابق آئی ایس آئی پی ایس بیروکریٹس کے اوپر ہوگی اور ان نامی گرامی انجیوز سے اور بڑے لوگوں پر ہوں گی جو سماج کے اندر ایک بڑا ردبہ تو رکھتے ہیں لیکن غیر قانونی طور پر سٹیٹ لینڈ پر قابض ہے سٹیٹ لینڈ پر قبضہ چھٹانے کے لیے بڑے پیمانے پر ڈرائیو شروع کیا جائے گا پورے جمہور کشمیر کے اندر اور اس سلسلے میں ایک فرس تیار کی گئی تھی جس کو منظور کیا تھا لیپنن گورنر منو سنہ نے لیکن جب یہاں پر منظوری ملی تو معاملہ مرکز کے تابعہ کیا گیا مرکز کے سامنے رکھا گیا جہاں پر بڑی خبر یہ ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے بھی اس پورے معاملے میں ہری جنڈی دیتی ہوئے کہا کہ غیر قانونی طور پر زمین اوپر قبضے کیا گئے ہیں سٹیٹ لینڈز کو جو قبضہ کیا گیا ہے اسے چھڑانا ہوگا اور اس میں لیے مرکزی وزارت داخلہ نے بازابطہ طور پر اس پروپوزل کو ہری جنڈی دے دی ہے جس کے تحت اب انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ شروع کی جائے گی انٹائر جمہو کشمیر کے اندر اور شروعات جو ہمارے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں جمہو کے مختلف شہروں سے کی جائے گی آپ کی زمین آپ کی نگرانی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا ڈیسیجن جمہو کشمیر انتظامیہ نے لیا ایک پوزیٹیو خبر کے طور پر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ لیا گیا کہ آپ کی زمین آپ کی نگرانی جسے لانچ کیا گیا گزشتہ دنوں اور اس لانچنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ انکروچمنٹ کو کئی جگہوں پر ہٹایا گیا سرکاری زمین اوپر جو تھا اور اب بڑے پیمانے پر جب یہ خبر سامنے آئی کتنا ریٹائر بیروکریٹس، ہائی پروفائل پولیٹیشنز، بینک کے بڑے افسر ڈاکٹر، سیپریٹسٹ اور سیول سوسائٹی کے کئی لوگ جو ہے وہ انکروچمنٹ کیے ہوئے ہیں سرکاری زمین کا اور ہزاروں کنال کی زمین جو ہے وہ اس وقت ناجائز قبضے میں ہے اس کو ہٹانے کے لیے بازدابتہ طور پر مرکزی وزارت داخلہ نے ہری جنڈی دے دی ہے باوصوف ذراعہ سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے جمہوں کے جن علاقوں کے اندر سب سے پہلے بلڈوزر اپنی کاروائی کرے گا وہ سنجوا بٹھنڈی کہ آس پاس کے کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں پر سیاست پچھلے کئی دنوں سے کافی زیادہ تیز ہو رہی تھی اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بازدابتہ طور پر ریاستی انتظامیاں نے بلڈوزر چلانے سے پہلے جو لوازمات ہے اسے پورا کرنا شروع کر دیا ہے یعنی نوٹسیں اجرا کرنا اور وہاں مارکیشن کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ جب ڈیمولیشن کو چلا جائے تو کسی بھی طریقے سے کوئی لکیونا وہاں پر نہ رہے جمہوں کے بعد کشمیر میں بھی بیق وقت کئی ازلہ کے اندر اس ڈیمولیشن ڈرائیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسپری جنگلاتی علاقے کے اندر جہاں پر بڑے ٹاپ بھیروکریٹس نے زمین اوپر قبضے کیے ہیں اپنے نام گہروں کے نام ان کے نام ان کے نام کیے ہوا ہے لیکن سرکار نے فیصلہ لیا ہے نہ ان کی نہ ان کی زمین سرکار کی اس لیے آپ کی زمین آپ کی نگرانی کے تاک اس بڑے پروجیکٹ کو ہری جنگلی دے دی گئی ہے اور آنے والے چند دنوں کے اندر اندر اس پر ایک بڑی خبر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جب ڈرائیو کو جمہوں کشمیر کے اندر شروع کیا جائے گا اتدائی خبروں کے مطابق ایک سو پندرہ لوگوں کی فرست پورے جمہوں کشمیر کے اندر تیار کی گئی ہے جو پہلے مرحلے کے اندر کاروائی کی زد میں آ سکتے ہیں جن میں بڑے نامی گرامی سیاست دان قداور سیاست دان بھی جمہوں کشمیر کے ہیں